ان حسین کی است کہ ہمیں عالم دیوانہ اعوست یہ آخر حسین ہیں کون کہ جن کے نام میں ایسی کشش ہے جو جب سنتا ہے حسین تو اس کا دل مڑنے لگتا ہے اور وہ اس شما کے گرد پروانوں کی طرح گھومنے لگتا ہے اس نام میں کیا اثر ہے اس نام میں کیا تاثیر ہے اللہ نے اس نام اور اس ذات کے ذریعے سے جو ہدایت کا نظام بنایا ہے دنیا میں کسی یونیورسٹی میں ایسی کلاس نہیں لگتی جیسے حسین کے نام پہ لگتی ہے ہر آنے والا عقیدت کے ساتھ آتا ہے احترام کے ساتھ آتا ہے فرش عزا پر جوتیاں اتار کر بیٹھتا ہے اپنی حیثیت کو مٹاتا ہے اپنی میں کو ختم کرتا ہے اپنے بارے میں یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کون ہے جو جتنی دیر تک حسین کے نام پر بچے ہوئے فرش پر بیٹھتا ہے اتنی دیر تک اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اسے کہتے ہیں تربیت اور پھر جب وہ اپنی ذات کی نفی ارادتاً قصداً نیتاً کر کے مجلس میں آتا ہے اور پھر ممبر سے کسی آیت کی تفسیر بیان ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں تعلیم یعنی نظام حسینی میں تربیت پہلے ہے اور تعلیم بعد میں یعنی آنے والا پہلے تربیت کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے کوئی پہنچائے ہمارے یہ الفاظ ان لوگوں تک جنہوں نے اب تک عزداری کو سمجھا نہیں ہے جو خامہ خام کی روایتی تناؤ اور کھچاؤ کا شکار ہیں انہیں کوئی آ کر بتائے کہ آؤ یہ کشتی وہ کشتی ہے جو نجات عطا کرے گی جس کشتی میں سوار ہونے والا کبھی بھی دوزخ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اس کشتی میں سوار ہونے والے کی عزت یہ ہے کہ یہ کشتی اسے جنت تک لے جائے گی آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا میں اتمنان ملے گا بڑی بڑی شخصیتیں بڑے بڑے نام بڑے بڑے حیثیت رکھنے والے لوگ سونے کے لیے اور حرام کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں عزیز آنِ گرامی کسی کی تنخواہ بیس لاکھ روپے بھی ہو اور اس کے پاس دولت اتمنان نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس دولت کا جو اتمنان نہ دیتی ہو لیکن جو دولت ہمیں اتمنان عطا کرتی ہے وہ دولتِ عزائِ حسین ہے صلوات پڑھ لیں محمد و حالی